سوچرز غیر متحرک جوڑ ہیں جو کھوپڑی کی ہڈیوں کو جوڑتے ہیں ان جوڑوں میں ڈندے دار کنارے ہوتے ہیں جو کنیکٹیو ٹیشوز کے فائبرز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں آپس میں جڑے ہوئے کنارے سوچرز کو مضبوط اور فریکچر مزاہن بناتے ہیں کھوپڑی کے تمام جوڑ سوچرز ہیں سوائے اس جوڑ کے جو مینڈیبل کو ٹیمپرول بون سے جوڑتا ہے ایک حرکت پذیر سانوال جوڑ ہے جیسے جیسے جسم حرکت کرتا ہے ریل کی ہڈی کے ورنبورہ ایک دوسرے کے خلاف گلائیڈنگ جوڑوں کے طور پر حرکت کرتے ہیں ہنج جوائنٹس قبضے کے جوڑ کوہنی کی طرح صرف ایک مہور پر حرکت کرتے ہیں یہ جوڑ موڑ اور توسی کی اجازت دیتے ہیں ریل کی ہڈی کے اوپری حصے میں اٹلس اور ایکسز ایک مہور جوڑ بناتے ہیں جو سر کو گھومنے کی اجازت دیتا ہے پلائی کا جوڑ ایک کونڈی لویڈ جوڑ ہے جو گردش موڑ اور توسی کی اجازت دیتا ہے ہاتھ میں انگوٹھے کا سیڈل جوڑ انگوٹھے کو ہتھیلی کے اوپر سے گزرنے دیتا ہے جو اسے دوسرے حصوں کو چھونے کے قابل بناتا ہے بال اور ساکٹ جوڑ جو کے کندے میں پایا جاتا ہے ایک آزادانہ حرکت پذیر جوڑ ہے جو کسی بھی مہور پر گھوم سکتا ہے موسیقی